مسجد سپیکر اتروا کے بیگیں محلوی ساری زندگی مسید تک کھادا جدو مسید تک سپیکر دے ہوکھا ویڑا آیا تو کہنے حالات رہی ٹھیک محکت تو جیل چلا جاندہ نا کہنے میں ساری زندگی مسید تک کھادا یار مسجد تک سپیکر نہیں ہوتا سن کیوں جی بار تُسی محفیل بھی کرا رہا ہو زنانی ہیں دی تصویر انگلی نہیں اتران دیتی ہیں سینڈ میں دے تو تصویر آنگلیاں نہیں کدھی اتران دیتی ہیں دسو یار مسیدہ دے سپیک رہاں اتنا ظلم پا دیتا سی آجی میں گل سچی مولوی کیوں نہیں گیا ہتھکڑیت اٹھار گیا اے علامہ سید کے فیتہ لی کافی دے وارسن کہ جنہ انگریزہ راتی کس طریق پھیر دیتی مولانا دے جسم ہوتے اٹھارہ سو ستاونے شر نمان دے مرچن بھر دیتے انہاں کیا بابا مر جائے گا راتی صویرے اٹھو 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 بابا پھر بیٹھے ہویا کپڑے تے اسٹری پھری ہوئے تے جلیا کپڑا کسے کام دا نہیں راندہ مولانا دے جسم تے اسٹری پھری صویرے انہاں پھانسی دا پھندہ پھندہ دیتا پھانسی دا پھندہ وے کے مولانا پھر ان چلے اوہ انگریز فوج تے پولس کمن لگ بھئی انہاں کیوں یہی برمایا لبے بام بھی بکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دیت کی لگت لبے 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 یا رسول اللہ 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 لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ لبائے 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 یا حضور اللہ لبائے میں چوتھی پنجوی تقریرے میں چوتھی پنجوی تقریرے سارے زندہ رہنے کوئی حاک نہیں پنجوی تقریرے تھے انہوں میں پسرور آلے کہنے با میں تمہارے آنے اس تو بعد میں اٹک جانے صدہ اٹک ٹر جانے ایس محضوری دی باوجود میں کوئی نہ تھکیا توسی لبائک دے نارے لاندھن دے تھکے زوف مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا ہونے کے لئے لبائے 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 یا حضور اللہ 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 لبائے 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 دو ازار اٹھارہ دی پرچی اسلام نو دے دیو بس دوہزار پرچی اسلام نو تخت لیاو میں کدھی بھی نہیں کیا مولوی پیرا نو لیاو تسیہو بچے تسیہو 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 تخت ہوتے آو اتھے حضورت الدین لیاو میری ڈیوٹی تو سنجھے تھیل آئی میں مسیدی جادو دیندر ہوں میرے کو سبریڈنٹ جیل پچھتا سی کورڈ لگ پاتا ہے مولوی کی کرنا میں کہا مسیدی جادو دیندر اور کی کرنا وہ کہنے لگا کیا مطلب نیب کرنے لگا لکھ دیں مسیدہ موازن کہتا کس جرم میں آئے ہو میں کہا حضورت کی عزت کے لیے آئے ہو کس جرم میں آئے ہو سبریڈنٹ جیل جڑا سی انہیں کلم چھٹ دیتا انہیں کہا یہ بھی کوئی جرم ہے میں کہا جرم تو یہ ہی ہے رکیبوں نے ایروپٹ نکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ مولی خادم ناموسے لسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں اس کوٹڈیویجنے ایڈیڈے لال بیگ سن میں largest سون لگا نا کہا صحابہ شہران دریاں سمندرہ نا گر کر سکتے ہیں میرے جو کتہ لال بیگ نا آئے گر کر سکتا ہے صحابہ تی سمندرہ ہوتا بڑے ہیں نا جی وہ تی سمندرہ رات دے ہوئے ایسی پار جانے کیوں جی وہ شہران انہیں کہسے جاننا آج ہی کون را میں کہا صدی آباد میرے جو کتہ لال بیگ نا آئے گر کر سکتا میں سون لگا تو بڑے بڑے لال بیگ میں انہوں کیا میں کھا ہوئے میں انہوں سمجھ لگا ہوں اے نہ ہوئے کہ تُسری میرے موہ تے چڑھا کہ جان دے ہو میں کیوں آیا ہوں میں حضورت حزت پاستہ آیا بیٹھا ہے میں صغیرے اٹھے ہیں تے سارے کونے جو لگے ہوئے زبانے ہالناڑوں بیچارے کہہ رہے ہیں سن جناب 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 تنہاں تسیلے آسیوی جڑنے ہیں بادشاہ لال بیگ میرے موہ تے نیچے میں جب تک اس کوٹڑی رہا ہوں کونے جو لگے رہے میں انہوں نے کہا چھٹے سی میں آیا تو انہوں نے بتا کس واسطے ہیں تے معذور بھی یہاں تو میں کہا یہ نوے راتی تجھ میرے موہ تے چڑھے ہو نا نا وہ پھر کونے جو لگے رہے ہیتے تھے جھلے کتے بھی حضورتا نا سنکے بندے نے پتر بند کھلونے اور دسوئے کیوں مسلمانہ نے حضورتی گال آگے تھے